اب عودیوگی کی کرن یعنی انڈسٹریالیزیشن یوگ ایرا کہہ سکتے ہیں اس کی چرچہ کریں گے آج تو اس سے پہلے کی آگے بڑھیں یہاں پر ای ٹی پول میوزک کمپنی انہوں نے سن انیسوں میں سنگیت کی ایک کتاب پبلش کی تھی پرکاشت کی تھی اب ان کا جو کور پیج تھا وہ یہ ہے اس کا نام دون آف دی سنچوری یا نئی صدیق کا ادھے اس کا اعلان کیا گیا تھا یعنی اس کتاب میں بہت ساری چیزیں بتائیں دکھائیں کیونکہ ایک ہی چتر میں بہت ساری چیزیں آپ کو دکھتی ہیں یہاں پر ان کا جو قدم ہے پہلے تو ایک دیوی کے روپ میں ان کو دکھائے گیا ہے اور یہاں پر فرشتے کے روپ میں ان کی ہاتھ میں دھج دھج ہے فرشتہ ہے اور یہاں بہت ساری مشینیں دکھ رہی ہیں آپ کو یا یہ کہیں کہ اوڈھوگی کی کرن کے پاروپ دکھ رہے ہیں کے انڈیکیشنز دکھ رہے ہیں اس میں جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ پیچھے آپ نے ریلوے کیامرہ مشینیں پرنٹنگ پریس کار کھانا یہ سب دکھا اب اس کے علاوہ یہ اس اور جو مشینیں بن رہی تھی یا پھر کہیں تقنیق میں بڑھو ترہی ہوتی تکنالوجی بڑھ رہا تھا اس کا ایک اور چتر ہے لیکن یہ جو چتر ہے اس میں تھوڑا سا ایک ویرودہ بھاس کہیں یا پھر انتر کہیں یا ڈیفرنس کہیں یا ایڈوانٹیج ڈیس ایڈوانٹیج یہ ساری چیزیں دکھانے کی کوشش کی گئی ہے اس چتر میں ایک شد آ رہا ہے پراتچے پراتچے یعنی کہ اورینٹ پراتچے مطلب بھومدے ساغر کے پورو میں جو دیشتھت ہے یا یہ کہیں پششم اور پوراب پششم ہم کہہ دیں کہ ویسٹرن کلٹریز ہوگا باقی پوراب ہوگا تو پوراب اور پششم کا انتر دکھائے گیا ہے تو جو پراتچے یا کی اورینٹ علاقے ہیں یہاں پر ایک علادین صاحب ہے اور وہ جادوی چراغ کو رگڑ کے ایک محل کا نرمان کر رہے ہیں آپ اس کو دیکھئے گا اس چتر سے آپ کو بہت ساری چیزیں کلیر ہوں گی کہ یہاں تو یہ علادین صاحب ہے رگڑ رہے ہیں اس کو چراغ کو یہاں پر اس کے حساب سے اس کے حساب سے کچھ محل وغیرہ بنا رہے ہیں اپنی محنت یا پھر اپنی ٹیکنالوجی آرکیٹیکچر اس میں نہیں دکھائی دے رہا ہے لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو ایک صاحب ہے ایک آدھونک میکانک صاحب ہے جو اپنے اوزاروں کو یوز کر کے اپنے جو بلکل نئے نویلے آدھونک کہیں کی ہتھیار کہہ سکتے اوزار کہہ سکتے یہاں پر یہ کیا کیا بنا رہے ہیں یہاں پر یہاں پر گگن چنبی عمارتیں ہیں یعنی کی بہت بڑی بڑی گگن کو چونتی ہوئی عمارتیں ہیں اس کے علاوہ یہاں آپ پل دیکھ رہے ہیں یہ پل ہے اور یہاں آپ پانی میں چلتا ہوا یا پانی کا جہاز دیکھ رہے ہیں تو یہ جو انتر ہے یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کیسے چیزیں چینج ہوئی یا چینج ہو رہی ہے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو نرمان ہوا گگن چنبی عمارتوں کا یا پلوں کا وستار ہوا کیا یہی سماج کا وقاس تھا کیا اسی کو ہم سماج کا وقاس کہہ سکتے ہیں کیا یہ جو ہیں یہ واقعی میں پرانے لوگ تھے جو زیادہ چیزیں نہیں کر سکتے تھے نہیں جانتے تھے یہاں کچھ ایسی چیز دکھائی گئی کہ ہم نے ایسا ایسا بنا دیا تو یہ بتا ہی دیا گیا ہے کہ ایک پششم کا علاقہ ہے ایک پورپ کا علاقہ ہے تو ہم دونوں علاقے لے لیتے ہیں پششم بھی لیں گے پورپ بھی لیں گے پششم ایک کام کر دیں بریٹن لے لیں گے تو ہم بات کریں گے بریٹن کی راشتر بریٹن تو اپنی ویشک شاہ سن نے کیسے ہمارے ادھوک بنے پھلے پھولے بڑھا ہوا یا ادھوکی کرن اس سمیں ہمارے دیش میں کیسے ہو پہلے یہ سمجھیں کہ ہم ادھوکی کرن یا پھر کار کھانے یا پھر فیکٹری بننے سے پہلے کی بات کرتے وہ سمیں جب فیکٹری کار کھانے نہیں بنے تھے یا پھر بہت بہت کم تھے اس کے پہلے کا سمیں کہا جاتا ہے اس سمیں جو پڑکشن ہوتا تھا ادھوکی کرن یعنی پروٹو انڈسٹریالائزیشن دیکھئے اس میں انڈسٹریالائزیشن کا شبد تو آ رہا ہے اے ادھوکی کرن انڈسٹریالائزیشن کا مطلب ادھوکی کرن ادھوکی کرن چیزوں کے پیدا ہونے سے چیزوں کے بنانے سے تو یہ تو ہو رہا تھا لیکن اس سمیں فیکٹریہ نہیں ہو رہی تھی فیکٹریہ سے اتپادل نہیں ہوتا بس اتنا انتر ہے جو پروٹو انڈسٹریالائزیشن ہے آدھی ادھوکی کرن جس سمیں فیکٹریہ سے اتپادل نہیں ہوتا تھا لیکن پھر بھی اتپادل ہو رہا تھا کیونکہ پورے ورلڈ میں ٹریڈ تو ہو رہا تھا انڈراشتری بازار میں نیریات آیا تو ہوئی رہا تھا ہوا یہ کہ جو ایجنٹ تھے یا پھر کہیں سودھا گھر جو سودھا لیتے اور دیتے تھے یہ گئے کس طرف اپنے گاؤں کی طرف گاؤں والوں کو جو کسانوں کاریگر ہیں ان کو یہ پیسہ دیتے تھے وہاں سے سامان بنواتے تھے وہاں سے کپڑا بنواتے تھے کیوں یہ ایسا کیوں کرنا پڑا یہ کیسا کیوں ہوا کیونکہ ویشو کا واقعی میں وہاں ٹریڈنگ ہو رہی تھی ویپار ہو رہا تھا اور خاص طور پر کپڑا یا کپڑے کے اتپاد کی مانگ زیادہ تھی تو شہروں میں اس کو کرنا اچھا آپ کا سوال ضرور یہی ہوگا کہ گاؤں پہ کیوں چلے گئے شہر میں ہی کروا لیتے لیکن شہر کی بھی اپنی کچھ ایسی چیزیں تھیں جس کے قرآن یہ جو صداگر ہو گئے یا پھر ایجنٹ ہو گئے انہوں نے رخ کیا گاؤں کا اس کے قرآن یہ تھا کہ شہر میں جتنے بھی ویوسائی تھے یا شہر میں شہری دستکاری دستکاری اور ویاپاری گلڈز کافی طاقتور تھے اس کا ایک شب نے کہیے کہ جو سنگٹھن تھے جو ویاپار کر رہے تھے ان سے مطلب ہے تو یہ لوگ جو جو بڑے بڑے لوگ تھے یا یہ کہیں جو اتپادن میں لگے تھے بڑے بڑے لوگ انہوں نے مل کے گلڈ بنا لی تھی ایک association بنا گیا تھا ایک سنگٹھن بنا لیا تھا اب یہ جو سنگٹھن تھا یہی کاریگروں کو ٹریننگ دیتا تھا پرشکشن دیتا تھا ان کے وہ جو بنا رہے ہیں اس پر بقاعدہ نیاندرن رکھتا تھا کیا بن رہا ہے کیسے بن رہا ہے کمپیٹیشن کے حساب سے وہ پیسہ بھی وہی تیاری تائے کر دیو اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ سب چیزیں تو اچھی ہیں لیکن اس میں ایک بری بات یہ ہو رہی تھی کہ جو نئے لوگ آنا چاہتے تھے ویاپسائے میں اور آپ یہ کہہ دیں کہ دیکھیں جو شاسک ہے ہماری یعنی جو راجہ ہے انہوں نے ہم کو ایک آدھیکار دیا ہوا ہے کہ ہم ہی بنا سکتے ہیں آپ نہیں بنا سکتے ہیں شاسک بھی شاسک نے گلڈ کے لوگوں کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ بنائیے باقی اور کو نہیں بنا سکتا تو یہ سب سمجھ سے آیا گئی تو نیا آدمی جیسے میرے جیسے آدمی اگر آنا چاہے تو آپ تو مجھے بنا کر دیں گے اس لئے میں کہاں جاؤں گا میں گاؤں کی طرف جاؤں گا اس لئے گاؤں کی طرف لوگوں نے رکھ کرنا شروع کیا اب آپ کو یاد ہوگا کہ گاؤں کے لوگ جو انگلینڈ کی ہم نے بات کی تھی پہلے تو کومنس علاقہ ہوتا تھا ایک ایسا علاقہ جہاں پر یہ جو گاؤں والے تھے ان کو لکڑی ملتی تھی سبزیاں ملتی تھی فل ملتے تھے بہت سارا سامان ان کو وہاں سے مل جاتا تھا ان چھوٹے کسانوں کو قوٹیجر بھی کہا جاتا ہے چھوٹے کسان ان کو سب کچھ مل جاتا تھا لیکن ہوا یہ کہ جو پہلے وول کے لئے مطلب اون کے لئے اور اس کے بعد گہوں کے لئے جو بڑے بڑے یہ کہیں کہ جو اتپادن کرنا چاہتے تھے یا اون وغیرہ کرنا چاہتے تھے انہوں نے کہا کہ ایک کومن کی زمین کو ادھیکار اپنے پاس لے لیا اس پر قبضہ کر لیا یہ کہہ سکتے ہیں تو یہ جو غریب لوگ تھے یا یہ کہیں کہ جو قوٹیجرز تھے ان کو اب سمجھ سے آنے لگی کیونکہ ان کے پاس تو چھوٹے چھوٹے کھیت تھے اور کئیوں کے پاس تو کھیت بھی نہیں تھے تو جو چھوٹے کھیت تھے وہ چھوٹے کھیت سے تو اپنا پیٹ بھرنا ہی مشکل ہو رہا تھا تو بھئی پیسہ کھاں سے آئے گا زندگی جینے کے لئے پیسے کے بغیر تو نہیں ہوتا کچھ بھی تو ان کے سامنے اب ایک سمجھ سے آئے تو اس کی بات کیسے مانے تو سوداگر انہیں کیا کیا سوداگر گئے اور انہوں نے ان لوگوں کو جو واقعی میں غریب بھی تھے اور جن کو جو کومنز علاقہ جانے سے جو سمجھ سے آگئی تھی سوداگر آئے انہوں نے کہا لیجے صاحب پیشگی لیجیے آپ ایڈوانس لیجیے ایڈوانس پیسہ لیجیے جیسے ہی ایڈوانس پیسہ دیکھا آپ دیکھیں جو غریب ہوتا ہے اس کے لئے پیسے بڑے مائنے رکھتے ہیں جب یہ غریب ہیں ان کے سامنے جب انہوں نے سوداگر انہیں یا ایجنٹ نے پیسے رکھے تو انہوں نے کام کرنا شروع کر دی ایک ایک ریزن اور بھی تھا کہ اگر یہ یہاں پر اپنے خید پر کام کر رہے ہیں اور ساتھ میں ان سوداگروں کے لیے بھی کپڑا اپڑا بنانے کا یا سود کاتنے اگرہ کا کام کر رہے ہیں تو یہ اپنے خید کو بھی دیکھ پا رہے ہیں اور ان کے پاس ایکسٹرا منی بھی بنا رہی ہے اور گھاں میں جیسے پہلے زمانے میں تو بہت سارے بچے اور بہت سارے لوگ ہوا کرتے تھے تو سب کے سب جو ہے وہ اس کام میں لگ جاتے تھے مطلب دا 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 دی چا 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 سب اس کام میں لگ جاتے ہیں یہاں پر ایک چتر دیکھئے گا کہ یہ دھاگا بنایا جا رہا ہے تین صدر سے گھر کے لگے ہوئے ہیں الگ الگ اسی کام میں اور کیول ایک یہاں پر تکلی ہے یعنی کہ بہت ایک کم اُتپادن ہو رہا ہے کہنے کا طرح پر یہ تو اس سے کیا ہوا ایک فائدہ ہوا ان لوگ کو غریب لوگ تھے ان کے پاس ویسا سادہ برپا نہیں لیکن اس سے ان کو تھوڑا سا ایک سہارا ملا کہ ہاں ہمارے پورے لوگ بھی کام کر رہے ہیں اور پیسہ بھی ہمیں مل رہا ہے تو اس سے گاؤں اور شہر میں ایک ریلیشنشپ بن گئی کیا سے ریلیشنشپ بنی دیکھیں گا سوداغر کہا رہتے تھے سوداغر رہتے تھے شہر میں لیکن کام کہا کرتے تھے وہ دیہات میں کام کرتے تھے گاؤں یا جسے کہیں گے دیہاتی علاقے میں کام کرتے تھے اب ایک ایک کر کے دیکھیں گا انگلینڈ کا جو کپڑا ویعوسائی ہے جسے سٹیپلرز کہا جاتا تھا جو ریشو کے حساب سے ان کو سٹیپل کرتا تھا یہ اب چھاڑتا تھا ریشیہ الگ کرتا تھا اس کا مطلب یہ ہوگا تو انگلینڈ کے کپڑا ویعوسائی کیا کرتے تھے سٹیپلرز سے ان خریدا انہوں نے اور یہ سودھ کاتنے والوں کے پاس پہنچا دیا یعنی گاؤں والوں کے پاس پہنچا دیا گاؤں والوں نے دھاگا بنا کے دے دیا اور اس کے بعد وہ اس کو لے جاتے تھے فلرز کے پاس فلرز وہ ہوتے ہیں جو فل کرتا ہے یعنی چندنٹوں کے سارے کپڑوں کو سمیٹتا ہے کپڑے یہاں سے بننا شروع ہوتے ہیں اب اس کے بعد اس کو رنگ سازوں کے پاس لیا جاتا تھا کہ کپڑوں کو رنگ کیا جا سکیں اور اس کے بعد فائنیلی یہ جاتا تھا ایکسپورٹرز کے پاس میریہ تک کے پاس تاکہ وہ فائنیلی انٹراشٹی بازار میں اس کو بھیج سکیں بھیج سکیں اور یہ سارا فنیشنگ کا کام جو ہوتا تھا آخر فنیشنگ کا کام جو ہوتا تھا وہ لنڈن میں ہوتا تھا اس لئے یہ لائم بہت ضروری ہے کہ لنڈن کو فنیشنگ سینٹر مانے جانا لگا یہ آپ کو دھیانک میں لنڈن وہاں فنیشنگ سینٹر تو اس طرح سے لوگوں کا کام بھی بنا اور جو سوداگر تھے ان کے پاس کافی سیکڑوں مزدور ہوتے تھے تاکہ جیسی ان کو ذور پڑھیں وہ لوگوں کو کام پہ لگا سکیں یہ جو سمیں بتایا میں نے یہ آپ کو بتایا پروٹو انڈسٹریالیزیشن یا آدھی آدھی جو آدھگی کرنٹ ہے اس کا سمیں تھا اب آتے ہیں کار کھانوں کا ادھر کار کھانے اب یہ کار کھانے کا چطر دیکھئے یہ لنڈنک شائر کا کہ ایک کارٹن میل ہے اور جو اس میں لائٹے رات کو جلتی تھی اور جو دردر دردر کام ہوتا تھا یہ جو لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑی چیز ہوتی تھی آنکھیں ان کی چگیا جاتی تھی کیونکہ اس سمیں یہ چیزیں آنا ایک بہت بڑی بات ہو گئی تھی تو انگلینڈ میں سترہ سو تیس کے دشک میں کار کھانے کھلے لیکن ان کا جو بڑھوتری یہ پہلی چیز تھی اور اس میں انیسی صدی کے آخر میں تو زبردست اس میں کپاس میں بڑھوتری ہوئی سترہ سو ساٹھ میں اگر آپ دیکھیں تو بریٹن اپنے کپاس ادیو کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کتنا آیاد کرتا تھا کچھے کپاس کا پچیس لاکھ ماتر سترہ سال کا اندر میں بتاتا ہوں آپ کو سترہ سو ستاسی سترہ سال کے اندر ہی یعنی کی قریبا قریبا نو گناہ دس گناہ قریب تو ہی رہے اتنا زیادہ انہوں نے مطلب اتنی زیادی کار کھانے لگ گئے تھے اتنے زیادہ پروڈکشن ہو رہا تھا میریات ہو رہا تھا دو سو بیس لاکھ پونی کچھا کپاس مگاتے تھے تو اس یہ جو اضافہ ہے اس کے کچھ یہ جو بڑھ رہا تھا اتنا نمبر جو میں نے بتایا میں نے اس کا قرن کیا یہ بدلاؤ ہو کیوں رہے تھے اس کا قرن یہ ہے عوشکار inventions یعنی کی جب اسے قوڈنگ کرنا قوڈ بنانا کتائی کرنا ایٹنا کپڑوں کو یا لپیٹنا ہر ہر جگہ پہ عوشکار ہوئے تو اس سے کیا ہوا کہ جو ایک مزدور جتنا بناتا تھا ایک مزدور اس سے زیادہ بنانے لگا جو دھاگے ہیں ریشی ہیں وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئے تگڑے ہو گئے اس کے بعد ریچرڈ ارک رائٹ صاحب جو ہے ریچرڈ ارک سائیٹ رائٹ صاحب نے کیا کیا ایک بغایدہ سوٹی میل کا کانسٹ دے دی کی کارٹن میل یہ کارٹن میل کیسی لگائی جائے کیسی بنی جائے تو جو اتبادن ہو رہا تھا کپڑے کا وہ تو کہاں سے ہو رہا تھا وہ ابھی تک دیہات میں تھا لوگ اپنے گھر پہ کام کرتے تھے مہنگی مشین تو نہیں لے سکتے تھے وہ لیکن اب مہنگی مشین کو لے کے بقاعدہ ایک کار کھانے میں ایک بیلڈنگ میں ایک جگہ پہ لگایا گیا اور یہ کار کھانے میں سارا کام ایک ہی چھت کے نیچے ہوتا تھا کچھے کپا سے لے کر کپڑا بننا جو جو اس کے بیچ میں جو جو چرن آتے تھے وہ چرن بھت طریقے سے ایک ہی بیلڈنگ کے اندر ہوتا تھا اور سب سب کی ہاتھ ایک مالک کے اندر میں آگئی یہ جو مالک صاحب تھے یہ کیا کرتے تھے وہ بقاعدہ دیکھ رہے ہیں کہ پادن کیسے ہو رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں کالٹی اچھی ہے کہ نہیں وہ دیکھ رہے ہیں مزدور کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا مزدور کتنے کام کر رہا ہے یعنی کی جب ایک آدمی دیکھ رہا ہے سب چیزیں یا وہ اپنے سپروائزروں کو لگا رہا ہے تو ایک ہی چھت کے نیچے ساری چیز دیکھ رہی تو اس سے کپڑا بننا کپڑے کا کی کالٹی اچھی ہو گئی کپڑا تیزی سے زیادہ بننے لگ جو گاؤں میں وہ سمبھاؤ نہیں تھا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس سمیں کار کھانے ہی کار کھانے ہو گئے تھے تو یہ جو چیز ہوئی عدھوگی پریورتن کے رفتار میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا اس کا اتر ہوا میں آپ کو دو چار بار دو چار کہہ کے پارٹس میں دوں گا پہلی چیز یہ ہے کہ عدھوگی کرن کی پرکریات کتنی تیز تھی اس سمیں جو واقعی میں انڈسٹریز لگ رہی تھی انڈسٹریلائزیشن ہو رہا تھا وہ کتنا تیز تھا کیا عدھوگی کرن کا مطلب کیول فیکٹری عدھوگوں کے وکاس تک ہی سیمیت تھا اگر آپ یہ کہیں کیول فیکٹری لگنا تھا یا نہیں تھا تو اس کا میں وہ آپ کو جواب دینا چاہوں گا مطلب چرن بد طریقے سے پہلے آپ دیکھیں کہ عدھوگی کرن میکچسٹر کا ایک چطر ہے جس میں دھوان چھوڑتی ہوئی بہت ساری چمنیاں آپ کو دکھائی دے رہی تو پہلا آپ کو اس جو سوال ہے اس کا جواب پہلا یہ ہے یا اس کے پیچھے کے جو کارک ہے وہ سمجھیں سوطی ادھوگ اور کپڑا یہ بریٹن کے واقعی میں ادھوگ فلتے فوڑ دے جو بہت تیزی سے کپڑا ادھوگ اٹھارہ سو چالیس کی بات میں کر رہا ہوں تو یہ سب سے بڑا ادھوگ تھا اس سمجھے لیکن اس کے بات کیا ہوا سمجھیں گا بتیان سے کپڑے سے آگے دھوڑ میں نکل گیا لوہا اور سٹیل کیوں کیونکہ ریلوے کا وستار ہونے لگا تھا اٹھارہ سو چالیس بنائی ہوئی تھی وہاں پہ ریلوے کا وستار ہونے لگا جیسے ہی جب ریلوے لگے گی ریلوے جب بڑھتی ہے تو اس میں سٹیل اور لوہی کی ضرورت پڑھتی ہے تو آپ دیکھیں کہ 1873 میں بریٹن کا جو لوہا نریاد تھا لوہا کا جو ایکسپورٹ تھا وہ 7.7 کروڑ ہو گیا اس کا مطلب جو کپہ سٹاپ پہ چل رہا تھا اس کو اس کو نیچے لہا کے ٹاپ پہ کون ہو گیا اس سے اوپر کون چلا گیا لوہا سٹیل تو اب آپ سمجھیں کس طریقے سے چیزیں چینج ہو رہی تھی کپڑا پیچھے آ گیا لوہا سٹیل آ گیا چلا گیا دوسرا کارا کیا دوسرا جو ہم نے یہ سوال پکڑے تھے اس کا اتر یا یہ کہیں کہ اس کے پیچھے جو چیزیں بنتی ہیں وہ یہ ہے کہ نیا جو ادھیوگا ہے نیا ادھیوگا ہے انہوں نے یہ نہیں کیا بلکہ اگر آپ دیکھیں نمبروں کے حساب سے تو ابھی بھی جو لوگ ادھیوگ ان ادھیوگوں میں کام کر رہے تھے ان ادھیوگوں میں جو فیکٹریو ایکٹریو والے کام کر رہے تھے وہ بیس پرتیشت سے زیادہ نہیں کپڑا ادھیوگ واقعی میں ایک گھدیشیل ادھیوگ تھا اور یہ ابھی بھی گھرے لوگ اکائیوں میں چل رہا تھا ایسا نہیں کہ وہ ختم ہو گی کپڑے بننے وہ شروع ہو گئے فیکٹریو میں تو سب بیروزگار ہو گئے ایسا نہیں لوگ ابھی بھی کر رہے تھے تیسرا یہ تھا کہ جو پہلے کے ادھیوگ تھے اس کے اس میں جو بھاپ سے چل رہے تھے ادھیو آپ کو ایک چیتر دکھوں گا اس میں یہ بھاپ سے ادھیوگ چل رہا ہے اور کس طرح بھاپ کی طاقت سے یہ جو بڑے بڑے پہیے ہیں یہ گھومتے ہیں اور بہت ساری تکلیاں ایک ساتھ بن جاتے ہیں تو یہاں ہوا یہ کہ جو بھاپ سے چلنے والی جو چیزیں آئیں تو اس سے سوٹی اور دھاتو ادھیوگوں کا مطلب یہ نہیں کہ سوٹی اور دھاتو بن رہا ہے بھاپ سے چل رہا ہے تو جو پرہمپرہ اگر ادھیوگ ہے یا پہلے سے چلے آ رہے ہیں وہ ٹھہراو میں چلے گئے یا وہ ختم ہو گئے ایسا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ فوڈ پروڈکشن ہو کسی چیز کا مرمان ہو رہا ہو پورٹری بن رہی ہو کاج کا کام ہو چرم شودن یعنی کی سکن چمڑا ادھیوگ ہو فرنیچن مداتہ اوزار ہو رہا اس میں ایسی کئی جگہ تھی جہاں پر یہ جو بھاپ کی بات ابھی میں کروں گا آپ کے سامنے لیکن یہ جو غیر مشینی شیطر جہاں تھے جہاں پر مشینوں کا عوشکار ہو گئے تھے دیکھیں بہت بڑی چیز بننا تو ٹھیک ہے وہ تو عوشکار ہم آگے دیکھیں دیکھیں گے لیکن ہر جگہ چھوٹے چھوٹے عوشکار بھی تو ہو رہے تھے چوتھی چیز یہ تھی کہ جو ٹیکنالوجی آ رہی تھی یا پھر اس میں جو چینج ہو رہی تھے وہ بہت تیزی سے نہیں آ رہی تھے لوگ خاص طور پر جو ویف سائیت تھے جو بڑے بڑے لوگ تھے جو یہ افورڈ کر سکتے تھے اس ٹیکنالوجی کو خریدنا یا اس کو آگے بڑھانا وہ بڑے بڑا سوٹ سمجھ کے اپنے قدم آگے بڑھا رہے یعنی ایسا نہیں کی جیسے عوشکار جو ہے جنہوں نے invent کیا یا پھر جو ڈرماتا ہے انہوں نے کہا ہماری چیز بیسٹ ہے اس طرح یہ نہیں لے رہے تھے کیونکہ یہ مشینیں شروعاتی تھی تو خراب بھی ہو رہی تھی ان کی مرمت بھی کرنی پڑھ لی تھی اس کے لئے ان کو سپردس پیسہ لگ رہا تھا اب یہ انگلینڈ کا ایک ریلوے کار کھانا ہے اس میں فٹنگ شاپ ہے تو یہاں پر نئے لوکومیٹیو انجن منای جاتے تھے اور پرانوں کی مرمت بھی کی جاتی تھی تو کیونکہ نئے بن رہے اور دفقت آتی تھی اس لئے ان کا مرمت بھی کی جاتی تھی یہ جی چیز میں آپ کو بتائیے اس کو میں زیادہ سمجھاتا ہوں بھاپ کی انجن کا ادھارہ لے گئے کیونکہ میں نے یہاں پر بھاپ کی بارے میں یہاں بات کی تھی تو بھاپ کا انجن کا ادھارہ لیتے ہوا یہ کہ نیو کومن صاحب نے بھاپ کا انجن بنایا تھا شروعاتی طور پر جیم سوارٹ صاحب نے اس کو ٹھیک کیا صدھار کیا تو جیم سوارٹ صاحب کا ہی نام اس میں زیادہ لیا جاتا اسی لئے 1871 انہوں نے اس کو پیٹنٹ کرا لیا انہیں کہ اب اور کوئی چیز کو نہیں بنا سکتا ان کی بغر آجیا لیا لے بھی نہیں سکتا لیکن اب دیکھیں کہ اس کا اتبادن کس نے کیا ان کے ایک دوست تھے جیم سوارٹ صاحب کے میٹھیو بولٹن صاحب ان کو کوئی خریداری نہیں ملا اب دیکھیں تھوڑے بہت خریدار ملے 19 سوی صدی کے شروعات تک پورے انگلینڈ میں جو بھاپ کے انجن تھے سٹیم سے جو انجن چلتا تھا وہ کن 321 ہی تھے اسی سوتی انجن سوتی ادیوگ میں لگے تھے نو ادیوگ میں باقی جو ادہ ادھر یعنی کئی نرمان ہو رہا ہے کئی نوحی کا کام وہاں تھے کہنے کا مطلب کہ بھاپ کے انجن کی شروعاتی لوگوں نے اس کا جیم سوٹ صاحب نے بنا بھی دیا اس کا اتبادل نے کر دیا میٹھیو مولٹن صاحب نے باقاعدہ لیکن اس کا استعمال نہیں ہو رہا تھا لوگ اس کو نہیں لے رہے تھے کیونکہ سب ہچکی چاہ رہے تھے نئی چیز آتی ہے جب تک وہ پوری طریقے سے اپنے آپ کو پروو نہ کر دیں یا کسی طریقے سے آپ کسی سے سن لیں کہ ہم اچھا کام کہ ان سب کو بتانے کا میرا ایک ہی کارن تھا کہ جب یہ ہوا جب یہ کام ہو رہا تھا تو ایسا نہیں تھا کہ پرمپراغت کاریگر جو ہاتھ سے کر رہے تھے یا چھوٹی اوزاروں سے چھوٹی مشینوں سے کر رہے تھے یا مزدور ایسے کام کر رہے تھے وہ بیلکل بیگار ہو گئے ایسا نہیں ان کا بھی سمیہ تھا وہ بھی کام اس پہ اگلی جو چرچہ ہے وہ ہے آپ ہاتھ کا شرم اور واش شکتی اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہاتھ سے کام کرنا ہو اسے ہاتھ کا شرم کہتے ہیں اور واش پر شکتی کام مطلب ہوا بھاپ پانی جب گرم کیجئے اس کے پر سے نکلتا ہے دھوا اسے واش کہتے ہیں اور اسے اس میں جو شکتی ہوتی اس کے بارے میں بات کریں گے اب Victoria Carl in Britain کیا ہوا یہ جو شبد ہے بڑا important ہے Victoria اس کے بعد Georgia Edward Carl آئے Britain کی شاسن میں Victoria Carl کا مطلب ہوتا ہے Queen Victoria کا جب شاسن تھا یہ رہا 1937 سے 1901 تک 1901 تک اس کال کو جب Victoria وہاں کے رانی نہیں تب اسے Victoria Carl کہتے ہے تو اس سمیں Britain میں مہنوال لیبر یعنی ہاتھ سے کام مہنت سے کام کرنے والوں کی کوئی کمی تھی نہیں غریب کسان اور جو بیکار لوگ تھے بیکار جن کے پاس کام نہیں تھا یا شہر جاتے تھے اور جب شمک بہت زیادہ ہوتے ہیں جیسے کئی لوگ کام کرنے والے ہو جاتے ہیں تو ان کی تنخہ گر جاتی ہے جب ایک کام کرنے کے لئے کچھ ہی لوگ رہتے تو ان کی تنخہ زیادہ ہوتی ہے اسی لیے ادھوپتی جو انڈسٹریلیس تھے انہوں کوئی دکت نہیں تھی انہیں یہ نہیں دکت تھی کہ شمک نہیں مل رہے ان کو یہ دکت نہیں تھی کہ پیسہ زیادہ دینا پڑھے گی تو اب ایسی اگر بات ہو گئی کہ لوگ آرام سے مل جا رہے ہیں لوگوں کو کام کیا شکتہ ہے آرام سے آپ کسی کو بلا کے کام کروا سکتے ان کے ہاتھوں سے تو آپ مشین کیوں لیں گی مشین کی دلچسپی اس سمیت ہی نہیں وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اگر وہ مشین لے آئے تو مزور کو کام کم کرنا پڑے گا اور مشین لائیں گے تو اس پر خرچہ بہت زیادہ ہوگا جب مزور بڑے کم پیسے میں مل رہے اور جو شمک ہے بہت سارا ایسے ادھیوگ تھے اس سمیے جہاں رکھے گا 1837 سے 1901 کی ویکٹوریا کارل بریٹین کی بات کر رہا ہوں اس میں جو کام تھا جو شم تھا یا پھر لیبر تھا وہ پونشے بجے آئے گا اس کو دن بھر کام کرے گا پانچ دن کام کرے گا یعنی اس کے لئے کوئی چھٹی نہیں ہے اس کو اگر سی ایل یہ جو بھی ملتی وہ لے گا لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ہے اس کے پاس سرکار کو آج کام نہیں آپ گھر میں بیٹھ یہ جانوں کے دوران زیادہ کام ہوتا تھا جیسے میں نے کہا کہا گیس جو ہے اس وہ کام بہت ضروری اس سمیں ہوتا تھا جب کھنگی کھنگ زیادہ ہوتی اب کرسمس کے سمجھ جیسے بک بنانا ہے پرنٹر کی بائنڈر کی ضرورت ہے تو یہ تب ضرورت پڑتی تھی جب ڈیسمبر کا سمجھ آتا تو پچیس ڈیسمبر کو آپ کا یہ ہوتا ہے کرسمس تو اس سمجھ ضرورت پڑتی تھی ایسی جہاں پر جہاز ہیں جیسے اس کی منمت کرنی ہے صاف صفائی کرنی ہے تو یہ بھی کام تھنڈ میں یا جاڑوں میں کیا جاتا تھا یہاں پر آپ دیکھے گا کہ کام کی تلاش میں لوگ نکلے ہوئے ہیں اور پورا ایک پریوار نکھایا ہوا ہے کس طریقے سے کام کی کمی تھی اور لوگ مارے مارے پھرتے تھے کام کے لئے کہنے کا تات پر یہی ہوا کہ کام جو ہے گھٹا بڑھتا رہتا تھا ایسا نہیں تھا کہ کام بہت آیت میں تھا اور سیزنل کام تھا آج ہے تو کل نہیں ہے پرس ہے تو پھر اس کو نر س نہیں ایسا یہ تھا کہ ایک اچھی بات تو یہ تھی بہت سارے جو اتبادل ہو رہے تھے وہ ہاتھ سے کیا جاتے تھے بہت کم طریقے کے اتباد بنائے جاتے تھے پرڈکشن کیا جاتا تھا ماشینوں سے لیکن بازار کی مانگ کیا تھی مارکٹ کی مانگ کیا تھی مارکٹ یہ چاہتا تھا بڑے باریک مہین ہاتھ سے کیا ہوا کام بڑے مہین کاری گری ہو خاص آکار بنائے گئے ہو خاص آکار تو ماشین سے نہیں بن پائیں گے ماشین میں ایک بار آپ نے فیڈ کر دیا جو ڈیزائن گیا پھر آکار ویسی آپ کتنے جتنے چاہے اتنے وہ بنا لے ماشینیں بنا لے یا پھر کپڑے بنا لے جو بھی چیز نکلتی ماشینوں سے وہ ایک ہی آکار میں اس سب بات کر رہا ہوں لیکن یہاں پر اگر ہاتھ کی چیز چاہیے جیسے اور کلہانیاں یہ پیتالیس طریقے تھی تو اس میں کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ ایک ماشین اپنے لگا دی اور وہ کھٹا کٹ کھٹا کٹ سارے ہٹھوڑے نکالنے لگی نہیں اس میں ہاتھ کی اس میں شریر کی دماغ کی انسانی ہاتھ کی سکل نپونتا چاہیے تھی پھر سے اس کی کال کی بات کرتا ہوں پیسے والے تھے پنجی پتی بات میں کر رہا ہوں وہ ہاتھوں کی چیز بنی لیتے تھے ایسی چیز نے جن کو بنائی ہاتھ سے گیا اس سے یہ ہوتا تھا پریشکار اور سروچی پریشکار مطلب ہوتا ہے ریفائنمنٹ اب سروچی مطلب ہوتا ہے کلاس اس سے ان کا کلاس نکھر کے آئے دیکھیں ہم نے کیا چیز لیے کیا بہترین چیز لے سکتے یہ ریفائنمنٹ تھی کیونکہ ہاتھ سے جو چیز تھی اس کے فنش اچھے ہوتی اور اگر مشینوں کی بات کریں تو مشینوں کا پروڈکٹ کیوں بنائی جا رہا تھا اس سمیں اس لئے جو اپنی ویش بنائی ہندوستان جو جہاں پر مزدوروں کی کمی ہے وہاں پر تو ٹھیک مشینوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے جیسے اگر آپ دیکھیں کہ امریکہ میں اس تھی تھی لیکن برٹن میں کام کرنے والے تھے یا جو مینویل لیبر تھا اس کی کوئی کمی نہیں تھی یہ جترہ دیکھئے گا یہ لوہے کی فیکٹری میں مزدور ہیں اور یہ جو لوگ ہیں خاص طور پر جو کھلاکار ہے وہ ان مزدوروں کو ایک بڑے اس کی طرح پیش کرتے تھے آدرشو کے روپ میں کتنی کٹھنائیاں جھلتے ہیں کتنی پیڑا جھلتے ہیں کتنا کام کرتے ہیں اب یہ تو بات ہو گئی مزدوروں کی کیا اور آپ بٹن کی تھنڈ سمجھ سکتے بٹن اتنا تھنڈا ہوتا ہے کہ آپ سمجھئے دس سے گیارہ بجے تو وہاں شام ہوتی اور سات سے آٹھ مہینے تو وہاں تھنڈ رہتی ہے جس میں چھے مہینے برف سے ڈھکا رہتا ہے اس طرح کا حساب کتاب ہے تو بے گھر اور بھوکے لوگ خاص طور میں ایسے مہندوستان میں کیا ہے اگر کوئی بے گھر بھی ہے تو باہر جا کے سو جائے گا تو اسے کوئی ڈککت نہیں یہاں تو اگر آپ باہر سوئیں گے اور چھوٹے چھوٹے بچے تو یہ جو بے سہارہ سلک پر رہنے آوارہ کہیں کوئی کسی برکھاؤس میں رہ رہا ہے زلدت کی بات جھل رہا ہے کئی کوئی اور ہے یہاں ان کو بقاعدہ چیک کیا جاتا تھا ان کو اندر لینے سے پہلے یہ ساف ستر ہے کہ بیماریا تو نہیں تو بڑی بری حالت تھی اس سمیل کی تو مزدوروں کے ستھیتی ہے اب بہت سارے جب لوگ کام کرنے مالے ہو گئے تو مزدوروں کو دکت تھونے لگی کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں تو کام کام سب کو ملے گا نہیں جیسی ایک خبر پہنچتی تھی گاؤں میں یہ گاؤں سے لوگ آئے ہوئے جیسی خبر پہنچتی تھی وہاں پر نوکری تارکانہ ہے لوگ دورتے تھے کس کی طرف شہر کی طرف حجوم کا حجوم دورتا تھا تو اتنے سارے لوگ شہر آتے تھے تو آپ یہ دیکھئے کس کو نوکری ملے گی مالی جی آپ ایک فیکٹری میں کام کر رہے ہیں اور مجھے میں گاؤں سے آیا تو آپ میرے دوست ہیں یعنی یاری نوکری جلا دیں گے تو اس سمجھ جو نوکری ملے کا مطلب تھا کہ اگر آپ دوستی رشتہ داری ہے سمپرک ہے تو مل جائے گی لیکن ہر آدمی کے پاس یہ آسی نہیں ہوتا ہر آدمی اس طریقے سے نہیں کر سکتا کئی لوگ کو ہفتوں تک انتظار کرنا پڑتا پل کے نیچے رہن بسہرے جو ہوتے تھے رات میں رہن بسہرہ رہن بسہرہ مطلب رہن مطلب رات بسہرہ مطلب رہن کی جگہ رات کو رہن بسہرہ کہتے کئی لوگ شرکار کے طرف سے نردھن کانون بھا کی طرف کی طرف سے جو الگ الگ رہن بسہرے بنائے گئے ہے یا اسثائی اسثائی سمیے کے لیے تھنڈ کا سمیہ بنا دیا اس میں رہتے تھے بہت سارے جو لوگ کھالی بیٹھتے تھے کیونکہ کام انہوں نے کیا اس کے بیچ میں کام نہیں رہا تو کھالی بیٹھنا پڑے گا پھر وہ سڑک پہ آ جاتے تھے جیسی وہ کام بند ہوا یہ کہ آپ کو یاد ہے جو نیپولین چل رہا تھا اس میں لوگوں کی پیسے یا مزدور کی آئے بھڑی لیکن اگر ان کی واسطہ دیکھیں تو کم تھی کیونکہ مانی جیسی سو روپے دیا گیا ٹھیک آپ گھر ستر روپے چل جاتا ہے سو روپے آپ کو مل رہا ہے ستر روپے چل جاتا ہے تو تھی آپ کسی چل روپے س رکھ لیں گے کبھی کوئی پریشانی آگی لیکن اگر اگر سو روپے ملتے ہے اور وہی ستر کا سامان جو بھی بہنگائے بھی بڑ گئی اس لئے اس سے بتا لگانا کوئی ایسا ملتا اگر آپ کی تنخوا لگئی تو واقعی میں آپ کی رہن سہن بھی بہت اچھا ہوگی ایسا نہیں ہوا ایسا اس کو اس طریقے سے نہیں دیکھا جا سکتا اب روزگار جو تھا یہ ہمیشہ اس طریقے سے ملتا تھا دن کیسے آپ نے کام کیا ہے تو اگر میں اس کو کنکلور کروں تو یہ کہہ سکتا ہوں اس بات کو کہ دس پرتیشت شہری آبادی انیسوی صدی کے مدھ میں اس میں دس پرتیشت جو شہری آبادی تھی بریٹن کی وہ بہت غریب تھی نہایت شب مطلب ہوتا بہت زیادہ لوگ غریب بہت زیادہ غریب دس پرسن اور آپ اگر آپ دیکھیں کہ اٹھارہ سو تیس کا جب گریڈ ڈیپریشن آیا تھا تو یہ جو بیروزگاری ہے کہاں پہنچ گیا لوگوں کو کام نہ مل کہاں تک پہنچ گیا یہ پینتیس سے پچھتر پرتیشت پہنچ گیا مطلب سو میں سے پچھتر لوگ آپ بیروزگار ہیں آپ سوچیں کیا situation رہی ہوگی آپ یہ دیکھیں کہ مدھ لندن میں نرمان آدھین ایک underground بھومی کے طرح ریل میں سٹیشن ہے اور اس میں لوگوں کام ملتا تھا یہاں سے وہ لوگ جاتے تھے میں اس کی چرچہ کروں گا یہ ایسا بھی سمیں آیا لیکن اس سے پہلے بتاؤ آپ کو جو بیروزگار تھے وہ ٹیکنالوجی سے بڑے چیرتے تھے جیسے ہی اون ادھیوگ میں والا جو انڈسٹری ہے اس میں سپیننگ جینی آگئے سپیننگ جینی جیم ہرگریف صاحب ہے انہوں نے 1764 یعنی 1764 میں ایک مشین اور اس سے کیا ہوا کہ جو کتائی ہوتی ہے اس کی پکریہ اس کے طریقہ بہت تیز ہو گیا مزدوروں کی مانگ کم رہ گئی کیونکہ ایک ہی پہیاں گھومتا تھا اور وہ ایک مزدور ہی بہت ساری تقلیاں گھوما دیتا تھا کہنے کے مطلب بہت سارے دھاگے ایک ساتھوں بنا دیتا تھا مالنی جب پچاس بنا رہے وہ ایک آدمی بنا دیتا جب آئی جس کو جیمز ہرگریر سان نے بنایا تو اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے خاص طور پر مہیلہ انہیں ان پر حملہ کیا اس پر اس بات پر مشینہ مشینوں پر کیا یہ ٹکراؤ بہت سمی تک چلتا چھت رہے فیلز ہیں کہیں کہ یہاں پر شہروں میں نیرمان یعنی کی ڈیولپمنٹ شروع ہو گیا چیزیں بننی لگ گئی مال لیجئے سڑک ہے اس کو چوڑا کیا جانے لگا ریلوے سٹیشن بننے لگ ریلوے لائن بڑھا جانے لگی سرنگیوں جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک جسے ہم ڈوک یا ہرور کہتے وہ بنائے گیا تو یہ سب چیزیں کام بڑھے ایسا نہیں 840 کے بعد یہ سب کام بڑھے لوگوں کو کام ملے اس میں اگر میں اس کو نمبر میں بتاؤں تو جو ٹرانسپورٹ اُدھیوگ میں تھے پریوان اُدھیوگ میں تھے ان کی سنکھیا 1840 کے دشاق میں دھوگ نہ ہو اور اگلے ہی تیس سالوں میں یہ اور دھوگ نہ ہو مطلب دھوگ نہ اور اس کا دھوگ نہ ہو یعنی کہ یہ سب کام بڑھے اور جب development ہوتا ہے تو وہاں پر لوگوں کو کام عوش ملتا ہے یہ مزدوروں کی situation رہی اب اوپری ویشوں میں عوض ہوگی کی کرن انگلینڈ کی ہم نے بات کی انگلینڈ میں کیسا رہا عوض ہوگی کرن کا سمیں اب یہ دیکھیں کہ انگلینڈ کیا ہے پششم کو ریپریزن کرتا ہے پششم یعنی western country ہم بات کر رہے ہیں وہ جو کہتے تھے پورا ان کی بات کرتے ہمارے دیش یعنی ہندوستان کی بات کرتے اور یہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کی اثر پڑا اور ہم اس طریقے سے دیکھیں گے ہم اس سمیں کولونی تھے اوپنی ویش تھے اور ہم بات کریں کپڑا ادھیوگ کی ہم سمجھ لیں کہ ہم کولونی کیسے اس سمیں ادھیوگ کرن سے گز رہ تو بھارتی کپڑے کا یوگ آپ کو یاد ہے کہ پہلے بھارت کا کپڑا ہے وہ بڑا زبردست تھا اور اس کی توتی بھوٹی تھی پورے ویش سوطی ادھپادوں کا دب دبا تھا ہمارے دیشم اور سوطی ادھپاد کیونکہ پورے دیشوں میں جو کپاس اکتا تھا وہ بڑا موٹا کپاس تھا لیکن ہمارے دیش میں جو کپاس پیدا ہوتا تھا بڑا مہین بڑے فائن کالٹی کا مہین قسم کا ہمارے پاس کپاس تھا ہندوستان میں تو اس میں کئی سارے سوداغر آرمینیان اور فارسی یہ افغانستان فارس مدی تو اسے جو بندرگاہ ہے خاص طور پر اپنی ویشک بندرگاہ یہاں پر سمدری ویپار چلتا تھا جیسے اگر نام لوں میں تو گجرات میں جو سورت کا بندرگاہ ہے وہ کئی جگہ سے جڑا ہوا تھا جیسے بھارت خاڑی اور لاز ساگر کے بندرگاہ ہیں بندرگاہ مطلب یہ ہوتا ہے جہاں پر آکے شپ رکھتا ہے جہاز رکھتا ہے ڈاغ کہہ سکتے ہیں ہرور کہہ سکتے ہیں اگر ہم کورو منڈل کا تٹ لیں بھارت کے دو تٹ تر کا نام لی جاتے ہیں کورو منڈل اور مالابار کورو منڈل بھارت آپ کے سامنے ہے دائیں ہاتھ کی طرف مچھلی پٹنم ہے کورو منڈل تٹ اس جگہ پہ ہے اسی بنگال میں ہگ لی ہے یہاں سے دکشن پور بھی ایشیا دیش تھے وہاں کے بندر گا تھے وہاں سے ہمارا خوب ویوی پار چلتا تھا جیسے یہ جو نریات ہو رہا ہے اس میں بھارت کے جو وی اپاری ہیں ٹریڈرز ہے اور بینک بینکر اس طریقے سے بینک نہیں تھے لیکن بینک گتی بھی چل رہا ہے تو وہ پادن میں پیسہ لگا رہے تھے چیزوں کو لے کر جاتے تھے جو نریات کر رہے ان تک پہنچ آتے تھے یعنی ایک جو مال بھیجنے وہ والا ہے وہ صداغروں سے لیتا تھا بندرگاہ پہنچاتا تھا اندر جہاں سے بن رہا ہے وہاں سے لے کر یہ سمجھ لیجئے کہ وہاں تک بندرگاہ تک لانا اور وہاں پر بھی بقاعدہ دلال جو ہے وہ قیمت ان کی تیہ ہوتی تھی کہ یہ سامان ہے اس کی بولی لگتی تھی نیلامی ہوتی تھی اور وہاں سے فائنلی وہ نریاد ہوتا تھا یعنی یہ پورا ایک نیٹورک تھا لیکن سترہ سو پچاس کے بار جو بھارتی سوداغر والا نیانترن ہے جیسے میں آپ کو بتایا پورا ان کے ہاتھ میں تھا وہ نیٹورک ٹوٹنے لگا کیونکہ یوروپی کمپنیاں آگئی تاکت ان کی بڑھ رہی تھی پہلے ہوتا تھا پہلے انہوں نے کیا کیا جو جج جگہ بھی وہ گئے یوروپی کمپنیاں انہوں نے پہلے تو وہاں کی ستھانی درواروں سے ریایتیں حاصل کر لی ہم ٹریڈ کر رہے ہیں ہم سامان خرید خروت فروت کر رہے ہیں ہم کو کچھ ہم دیجئے اس کے بعد انہوں نے ان ماللی میں ایک 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 مہا پر آیا ایوروپی کمپنی ہوں میں آیا اور مجھے انہوں نے کہا آپ چمڑا کا ادھیوگ کرنے چاہتے ہیں انہوں نے کہا چمڑا ادھیوگ آپ ہی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتے ہیں ازارے داری مطلب کیا ہوتا تو اس سے جو صورت اور گگلی ہے وہ جو گندرگاہ جو بہت چلا کرتے تھے وہ سب بند ہو گئے اس میں نریات میں بہت کمی آگئی جو کرزے پر بیپار چلتا تھا ہر بیپار میں نے آپ سب سنجھ بتایا وہ کرزے پر چلتا تھا کہ پیسہ پہلے نہیں دیا جاتا تھا آپ نے سمال لے لیا ادھر کر دیا اور کرزے پر کام چل رہا تھا وہ سب ختم ہونے لگا اب جب کرزے بغیر کرزے کے کام چل رہا ہے اگر آپ کو پیسہ آنن فانن ساتھ میں دینا ہے تو بینکنگ والی جو پرکریا کہے کہ وہ ایسا سیکٹر تھا وہ تو بند ہونے لگا ختم ہونے لگا تو سترمی صدی کا اگر آخر سال لیا جائے آخری سال لیا جائے تو سورت بندرگاہ کو اگر میں اس کو کیونکہ آپ کو اس بندرگاہ کے بارے میں بتاؤں تو ویاپار جو یہاں ہو رہا تھا ٹریڈ جو ہو رہا تھا وہ 1.6 کروڑ تھا لیکن وہی پر 1770 40 کے دشک تک یہ کتنا ہو گیا یہ ہو گیا 30 لاکھ روپے کتنی کم ہی ہو گئی اس میں تو وہ جگہ پھر اب اس لگی کہ نہیں نہیں کیونکہ یوروپیا کمپنیاں آ گئی اور انہوں نے اپنا پھیلاؤ شروع کیا یہ سورت کی ایک انگلیش فیکٹری کا چتر ہے یہ سورت سورت میں ایک انگلیش فیکٹری ہے تو یہ سب ابھی کمزور ہو گئے سورت اور ہگلی کمزور ہو گئے لیکن بمبئی اور کلکتہ اس کی ان کی ستھیتی میں بہت بڑی سدھار آنے لگا کہنے کا مطلب کی جو آپریویشک سکتا ہے کولونیل جو لوگ ہیں وہ اپنی اس طاقت دکھا رہے تھے انہی جگہ سے یہ جو نئے بندرگاہ کے اب ان پہ یہ نئے بندرگاہ کیوں فلے فولے کیونکہ یوروپیا کمپنیاں جو تھی ان کے نیہندر میں یہ تھے پہلے تو اور یہ انہی انہی کے جہاز اپیوگ ہوتے تھے چیزوں کا آیات نیہیدیات کرنے میں جو پہلے کے جو چلے آرے گھرانے تھے نا وہ تو یا تو ان کے ساتھ کام کریں یا پھر وہ ختم ہو جائے ایسا حساب ختم بن گیا تھا تو یہ جو بھنکر ہے اور کاریگر ہے ان کی زندگی میں کیا بدلہ ہو آیا ان کی زندگی کس طریقے سے پرمہاویت ہوئی یہاں پر دیکھیں یہ کام پہ کام پہ لگے ہوئے بھنکر صاحب ہیں گجرات کا یہ چطر ہے تو بھنکروں کے ساتھ کیا ہوا سترہ سو ساٹ کی بات کروں گا تو یہاں پر بھارت کے کپڑے کے نیریات میں آگر آپ سوچے کہ ہاں بھئی اسٹڈیا کمپنی آگئی کپڑوں میں گراؤٹ آئے گی ایسا نہیں جب اسٹڈیا کمپنی آئی تو کپڑے کے نیریات میں گراؤٹ نہیں آئی ہمارے کیوں کیونکہ بریٹیش بریٹیش جب آئے تو انہوں نے دیکھا ہاں یہ تو باریک ان کا سامان ہے دوستانیوں کا اور اس کی مانگ بھی بہت ہے تو انہوں نے اس کام کو بند نہیں کروایا انہوں نے اس میں مدد کی یعنی اس کپڑے کے نیریات کو بھارت سے جو کپڑے کا نیریات ہو رہا تھا اس کی مدد کی اس کو اور نیریات کرنے میں انہوں نے ایک طریقے سے ہیلپ کی سو سترہ سو ساٹھ سترہ سو ستر یہاں پر بنگار اور کرناٹک اس میں آنے سے پہلے اس میں آنے سے پہلے اور نیریات کے لیے لگاتا رہا سپلائے آسانی سے نہیں مل پاتی تھی ان کے پاس سپریسٹ انڈیا کے پاس تو یہ ستتہ تھی نہیں اب ہوا یہ کہ جب کپڑے حاصل کرنے کے لیے جو بھنا ہوا کپڑا ہے اس کے لیے بہت سارے لوگ یعنی کہ فرانسیسی بھی آ رہے ہیں ڈچ بھی آ رہے ہیں پرتگالیا بھی آ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں کے لوگ ہیں وہ بھی ہیں تو جو سوداگر ہے وہ بہت زیادہ مول بھاو کرتے تھے اور جو سب سے زیادہ بولی لگاتا تھا اس کو مل جاتا تھا سامان تو اس پہ مطلب بقاعدہ لوگوں نے جو جو انڈیا والے ہیں انگریزوں لوگوں نے بتایا وہاں جو بیٹھے بریٹیشرز کو کہ دیکھیں ہمیں یہ دکھت آ رہی ہے یہ تب تھا جب ان کے پاس بنگال اور کرناٹا تا آ گئی انہوں نے اس کے اوپر ایک آدھیکار جمع لیا یعنی کی میرا کیول یونانیوس اب ہمارا راج ہے اس پہ تو اس سے یہ ہوا کہ یہ سب جو پرتیس پردھا آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب ختم کی انہوں نے اور یہ بلکل تیاری کر لیا ایک دم پربندر اس طریقے سے کر لیا کہ یہ چیزیں ہمارے پاس رہے گی ریشم سے بنی چیزوں کی نیمت اپورتی سنشیت کرنے کے لئے انہوں نے نئی بیوستہ لاغو کی اور یہ جو لاغو کی جب ان کے پاس یہ بنگالو اور کرناٹک کی راجنیت ایک سرطہ آگئی تو انہوں نے چرنبت طریقے سے کی پہلا کام یہ تھا کہ کمپنی نے کپلا ویپار میں جو ویپاریک دلال ہے اور جو ویپاری ہے جو بلے یہاں پر آپ کو ذکر کیا ان کو تو پہلے سب سے پہلے ان کو ختم کیا اور جو جو ڈائریکٹ بنا رہے جو بھنکر لوگ ہیں ان کے پاس انہوں نے ڈائریکٹ اپنا ون ٹو ون کانٹیکٹ شروع کیا یعنی بیچ میں جو دلال اور ویپاری تھے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی تو کمپنی والوں نے کیا کیا کہ ان کی نگرانی رکھنے کے لئے کہ بھنکر جو ایکچول آدمی بنا رہا ہے جو بھنکر کام کر رہا ہے کپاس اور ریشم کا اس پہ ڈائریکٹ وہ نگرانی رکھیں مال اکھٹھا ان سے کیا جائے اور کپڑے جو بنا ہیں انہوں نے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ان کی کالٹی جانج کرنے کے لئے بقاعدہ وہ ویتن ہوگی لوگ تیار کر دیئے یعنی کی ایک طریقے سے لوگوں کو ایمپلائی کر کے روزگار دیکھیں وہاں پر کام پہ لگا دیا جن کو گماشتہ کہا جانے لگا گماشتہ 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 بنا دیا یہ سب بیچ میں دلالوں میں اپاری ہٹا دیئے اب دوسرا تھام انہوں نے کیا کیا کہ کمپنی نے یہ جو بھنکر ہے یہ کسی اور کو نہ بیچ پائیں کسی اور کو سامان نہیں بیچ سکتے یہ تیہ کر لیا کیونکہ انہوں کو دیا جاتا تھا ایڈوانس میں پیسہ ایک بار جب ایڈوانس میں یا پیجگی کے رقم دے دی جائے اور اس کے بعد ان کو کرزہ بھی دیتے تھے بقاعدہ لون دیا جاتا تھا تو جب ہم نے پہلے ایڈوانس دے دیا کرزہ بھی دے دیا تو آپ کسی اور کو سامان نہیں بیچ سکتے سارا سامان آپ دیں گے گماشتہ کو یہ ایک پابندی لگا دی اچھا ایک طریقے سے کیونکہ جو بھنکر تھے ان کو پیسہ بھی مل جاتا تھا لون بھی مل جاتا تھا یہ ان کے لئے بھی ٹھیک تھا تو لیکن جیسے 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 ان کو میں نے جیسے کہا پیشگی انہوں نے لی یا پھر ایک ایڈوانس شکار کیا اور ان کے زمین کے چھوٹے چھوٹے پٹے تھے جو بھنکر تھے وہاں کھیتی سے پورا کام تو بن نہیں پاتا تھا تو کم سے کم یہ ہے کہ بھنکری سے تھوڑا سا کام نکل جاتا تھا پورا پریبار جو ہے وہ اس میں کام کرنے لگا اب ہوا یہ کہ جو گماشتہ تھے بہت یعنی کہ پہلے جو آپورتی والے سوداغر تھے جن کے بارے میں ہم نے یہاں بات کی جو جو ویہاپاری اور آپورتی والے جو سوداغر تھے یہ آپورتی سوداغر جو میں کہہ رہا ہوں یہ لوگ جو تھے وہ اس گاؤں کے تھے تو کیا ہے گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کو سب جانتے ہیں دوستی یاری ہے کسی کی موت ہوئی کسی کا کسی گھر میں کوئی خوشی آئی سب مل بیٹھ کے باگ کرتے تھے سب ایک دوسرے کے ساتھ ان کے بہت اچھے سمبانتے گہرے تعلقات تھے لیکن اب جو گماشتہ تائی کیے انگریزوں نے وہ اس گاؤں کے تھے ہی نہیں تو ان کے بیچ میں اب ٹکرا ہونے لگا کیونکہ گماشتہ کا کیونکہ گماشتہ کا کیونکہ گماشتہ کا کیونکہ گماشتہ کا چیک کرو اگر انہوں نے نہیں کیا تو ان کو کوڑے برساؤ سزا دیئے ہو دیکھئے اس میں بقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ بنکر کو اکثر پیٹا جاتا تھا اور کوڑے برسائے جاتے تھے تو ان کے ساتھ یہ ہوا تو پھر ان کے بیچ میں گماشتہ وغیرہ ہے ان کے بیچ میں ٹکرا ہوا شروع ہوئے بہت سارے لوگ کرناٹا اور بنگال کو چھوڑ کے چلے گئے اور کیونکہ اگر وہاں رہیں گے تو بنانا پڑے گا چیز ہو کیونکہ ان کا لوگ جو اپنیویشک لوگ وہ ان سے کام کروا رہے تھے تو یہ سب سمجھ سے آئے وہ سمجھ ہوئی یہاں تک تو کیونکہ کرزہ بھی لے لیا تھا انہوں نے پیشگی بھی لیتے تھے تو کام کرنا پڑتا تھا اب بھارت میں مینچیسٹر کا آنا بھارت میں مینچیسٹر کا آنا اس کا مطلب کیا ہوا چیزیں جب سترہ سو بھتر کی بات میں کرنا ہوں ایسٹ انڈیا کی کمپنی کے افسر ایک ہنری پتولو صاحب نے لکھا تھا کہ بھارت میں بھارتی کپڑے کی مانگ بھارتی کپڑا اتنا بڑیا ہے کہ اس سے اچھا کوئی مال نہیں ہے اور کبھی بھی اس کی کبھی نہیں ہو سکتی اس کی مانگ میں کبھی نہیں ہو سکتی لیکن آگے آگے ہم نے دیکھا انیسی صدی کے شروعات میں جو بھارت کا کپڑا جانا تھا نریعت ہونے والا تھا وہ اس طریقے سے جاری نہیں گا یعنی اٹھارہ سو گیارہ بھارہ میں جو سوٹی مال کا حصہ کل نریعت میں تیتیس پرتیشت تھا اور کیول پچاس تک آتے آتے تیتیس پرتیشت جو یہ نریعت ہوتا تھا سامان اس میں سے تیتیس پرتیشت کس کا حصہ تھا کپڑے کا یا پھر یہ کہیں سوٹی مال کا وہ کیول تین پرتیشت رہے گی تو اس کے پیچھے کارن کیا تھے اس کے پر کارن یہ تھا کہ اب کپاس جب وکشت ہوا انگلینڈ میں تو جو انگلینڈ کے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں صاحب یہ جو سامان ہے یہ کہیں اور سے مت لائیے یہیں سے یہیں سے بننا چاہیے اور اگر آپ لاتے ہیں تو اس پہ شلک لگائیے انہوں نے اپنی سرکار کو کہا کہ انہوں نے انگلینڈ والوں نے انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو سامان وہاں سے مت لائیے دوسرا انہوں نے کہا کہ ہمارا جو سامان یہاں پر فیکٹریوں میں تیار ہو رہا ہے اس کو بھارتی بازار میں بیچی آپ جا کے یہ چیز کہ مطلب یہاں سے سامان تو جا ہی نہیں رہا ہے مطلب ہندوستان سے جو چیزیں جایا کرتی تھیں انگلینڈ اب تو وہ نہیں جا رہی لیکن انگلینڈ میں جو بنا ہوا کپڑا ہے وہ کہاں آ رہا ہے ہمارے یہاں آ رہا ہے تو اس طریقے سے بنکروں کے پاس یہ جو سمسیہ آ رہی تھی نریات ان کے لیے کم ہونے لگا کیونکہ نریات کم ہو گیا تھا اور ستھانی بازار جو تھے وہ بھی سکھوڑنے لگے کیونکہ جس طریقے سے مینچیسٹر سے کپڑا چلا آ رہا تھا انگلینڈ ستھان میں وہ سہستہ تھا اور اس کی کالیٹی بھی اچھی تھی سیدھی سی بات تو یہ ہے اگر ہم انگلینڈ ستھانیت اور ابھی راشتر بات کو چھوڑ دیں جو باہر سے سامان آ رہا تھا وہ واقعی میں اچھا تھا اور اس لئے لوگ اس کی طرف جا رہے تھے اس لئے جو وہاں کے لوگ تھے بنکر تھے ان کی حالت پتلی ہونے لگی تھی اور جو ستھانی بازار ہے جیسے میں نے کہا کہ وہاں پر مینچیسٹر کا سامان زبردست طریقے سے آ رہا تھا اور اس کی مانگ میں بڑی بہت بہت زیادہ تھی تو بنکر تو جو ہاتھ سے بناتے تھے وہ اس کا مقابلہ تو کر نہیں سکتے ایک تھوڑی سی اور سمسیہ کی کپاس انہیں نہیں مل پا رہا تھا مطلب کپاس اچھا نہیں مل پا رہا تھا کیونکہ جب امریکی گرہدی یود شروع ہوا اور امریکہ سے کپاس کی آمد آنا بند ہو گئی وہ چیز آنے بند ہو گئی تو بریٹن بھارت سے کچھا مال مانگانے لگا کیونکہ بریٹن کہاں سے لے رہا تھا امریکہ سے لینے لگا جب امریکہ کا اندر کا یود شروع ہو گیا تو بریٹن بھارت سے کچھا مال مانگانے لگا اب جب بھارت سے کچھا کپاس ہے اس کے نریات میں اس وردھی سے اس کی قیمت آسمان چھونے لگی کیونکہ نریات ہونے لگا سامان جب سامان نریات ہو رہا ہے اس کی زیادہ ریکوائمنٹ ہو گئی تو جو بنکر لوگ تھے وہ کچھا مال کہاں سے پائیں گے جو سامان آپ دیکھئے ایک عام ہوتا ہے الفانزو عام الفانزو عام جو ہوتا ہے ہمارے دیش کا سب سے بہتری نام کہا جاتا ہے جی جترہ ہی بنتا ہے ایکسپورٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ ہمارے دیش کا عامل ہمارے دیش کے لوگ نہیں کھا پاتے ہیں کیونکہ وہ نریات ہوتا ہے بہار میں اس کی بہت زیادہ مال ہے تو جس طریقے سے کچھے کپاس کی مانگ وہاہر زیادہ ہو گئی اندوستان سے بہار جانے لگا یعنی کہ برٹن جانے لگا تو پھر وہ بن کر بیچارے کہاں سے لے پائیں گے ان کے پاس اتنی قیمت تو ہوگی نہیں کیونکہ یہ چیز تو باہر جانے والی ہے تو یہاں پر بھی پیٹ پالنا انہوں کو اسمبہ ہو گیا کیونکہ ان کو کچھا مال ہی نہیں مل رہا تھا ایک تھوڑا سا ایک اور اس میں ایک دکت ضرور آئی کہ بھارتی کارکھانوں میں اتپادن ہونے لگا تھا ایک اور سمسیہ دیکھے بھارتی کارکھانیں بن گئے تھے وہاں پر چیزیں بن رہی تھیں اور پھر جو ہاتھ کا کام ہے وہ ہندوستان کے کارکھانوں میں بھی اتپادن کے کارن تھوڑا سا کم ہوگی تو یہ سارے جو میں نے کارن بتایا پرکرن بتایا وہ یہ تھا کہ کس طریقے سے انکاروں کی حالت ہو بمبائی میں ممبائی میں پہلی کپڑا ملیے 1854 میں بمبائی 1854 میں لگی اور دو سال اس کو لگے اتپادن شروع ہونے میں اب 1862 میں یہاں پر ایسی چار ملے کام کر رہی تھیں اس میں 94000 تکلیاں اور 2150 یہ کرگے تھیں یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ دھاگے بننے کا جو سازو سامان ہیں تکلیاں اور ان کو کرگے کہتے ہیں اب بنگال میں بھی جھوٹ کی ملے مل میں ملے کھلنے لگی تھی یعنی کہ بنگال میں دھیان رکھی کہ بنگال میں جھوٹ کی بات ہو رہی ہے تو 1855 میں یہاں پہلی جھوٹ کی مل 1855 میں جھوٹ کی مل کی بات ہو رہی ہے جھوٹ 1855 میں یہاں کھلی اور سات سال بعد سات سال بعد 1862 قریب میں یہ چالو ہوئی سات سال بعد 1862 میں چالو ہوئی دوسری اس کے بعد اگر ہم اتر بھارت میں جائیں تو یہاں الگن مل یہ الگن کیا ہوتا ہے یہ جو الگن ہے الگن مل یہ سنگمرمر کا پتھر ہوتا ہے تو کانپور میں 1860 میں الگن کی الگن کی مل بھی شروع ہوئی پھر احمد آباد کی پہلی اس کے ایک سال جیسے بعد 1861 میں احمد آباد میں پہلی کپڑا مل احمد آباد پہلی کپڑا مل یہاں پر احمد آباد میں شروع ہوئی پھر 1874 میں مدراس میں بھی پہلی کتائی اور بنائی مل کھل گئی تو یہ سب جو کھلی یہ الگ الگ اس میں years بتائے گئے ہیں کہاں کہاں کیا کھلی کہیں جھوٹ کی کھلی کہیں الگن کہیں کپڑے اب یہ کون لگا رہا تھا یہ جانا ضروری ہے اس کو سرکار لگا رہی تھی لوگ لگا رہے تھے پیسہ کہاں سے آ رہا تھا تو اس کو تھوڑا سمجھیں گے جو پہلے کے ادھیم ہی تھے ادھیم مطلب ہوتا ہے یہ انڈسٹریز ادھیم یعنی یہ مل جسے انڈسٹری مل انڈسٹری ہوتی ہے تو ان کو لگانے والے انڈسٹری ہوتی ہے ادھیم ہی کہتے ہیں یا ادھیم ٹریڈ کرنے والے ویبسائی سے تھوڑا اوپر ہوتے ہیں پیسہ زیادہ انڈسٹ کرتے ہیں ان کے پاس زیادہ حضور سامان ہوتا ہے اس لئے یہ ادھیم شبد آیا ہے تو تو پیسہ کہاں سے آ رہا تھا یہ لوگ کون تھے آپ کو یاد ہوگا کہ انگریز ہمارے دیش سے ایک ترکونی ہے ہمارے دیش اور چین سے ایک ترکونی ہے طریقے سے ویبسائی کرتے تھے یعنی ہمارے یہاں سے وہ افہیم لے جاتے تھے اور چین میں نریاد کرتے تھے چین سے وہ چائے اور باقی چیزیں لے کے اپنے انگلیڈ میں لے کے جاتے تھے تو اس سمہیں بہت سارے بھارتی ایک کاروباری ایک سہیک کی طور پر آئے حیثیت سے پہنچ گئے اس ویپار میں بہت سارے وہاں پہنچ گئے وہ پیسہ اپلپت کر آتے تھے اور یہ بھی دیکھتے تھے کہ جو آپورتی ہے وہ بلکل پر آئے جو چیز چاہیے جتنی چاہیے اتنی پر آئے جائے اور مال جہاز میں لگ جائے یہ بھی ان کا ہی کام تھا تو ویپار میں پیسہ جب انہوں نے یہ کما لیا یہ جو ترکونی ویپار چل رہا تھا اس میں جب انہوں نے پیسہ کما لیا تو کچھ اس میں ویپار ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے آئے انڈسٹری لگاتے ہیں اور دیوگی ادیم ہم اپنے ہی بھارت میں لگاتے ہیں اب یہ نام ہے دوارکہ نا ٹیگور صاحبی ان کا چطر بھی دیا ہوا ہے تو انہوں نے جہاز رانی جہاز نرمان خرن بینکنگ باغان بیمارک شیطر کئی جگہ نیویش کیا نیویش کا مطلب ہوتا ہے انویسمنٹ یعنی کی پیسہ لگا تو یہ جب بات ہوئی تو اس میں جسے ان کا نام میں نے لیا انہوں نے چین کے ساتھ ویپار میں کافی پیسہ کمایا تھا اور پھر یہ یہ سب جو ادیوگ میں نے گنا ان میں یہ نیویش کرنے لگا اٹھارہ سو تیس سے لے کر اٹھارہ سو چالیس یعنی کی دس سال کے دشک میں انہوں نے یہ سہاب نے ٹیگور صاحب نے انہوں نے چھے سنیوکت ادیوگ کمپنیاں لگا لی تھی یعنی کی چھے اس طریقے سے انڈسٹریز لگا لی اور سنیوکت مطلب ہوتا ہے کمبائن تو جیسے ہی اٹھارہ سو چالیس میں بہت زبردست جو سنگٹ آیا بیوسائیق سنگٹ آیا اس میں ان کے بھی بیچارے کے ادیوگ بھی بیٹ گیا بیٹ گئے کا مطلب ہوتا ہے کہ کام کرنے بند ہوگی لیکن انیسویں صدی کی بات کریں کیونکہ یہ چین کے ساتھ جو ویپار کرنے والے جو بہت سارے جو ویبسائید تھے جو چین کے ساتھ کر رہے تھے اب آپ کو یاد ہوگا چین جو ہے اس پہ کم اثر پڑا تھا جب ہماری مندی آئی تھی یہ سب چیزیں آپ دیکھ چکے ہیں تو چین کے ساتھ جو ویپار کر رہے تھے بہت سارے ویبسائید جو ہے وہ بڑے سفل ادیوگ پتی ادیوگ جو لگاتے ہیں ان کو ادیوگ پتی کہتے ہیں ادیوگ یعنی یہ جو انڈیسٹریز لگاتے ہیں فیکٹریز لگاتے ہیں کسی نہ کسی طریقہ کی ادپادن کے لیے جو بھی اسٹیبلشمنٹ لگاتے ہیں یہاں پہ ان کا نام لینا ضروری ہے جو ویبسائی ہے ڈین شاہ پیٹٹ بومبائی کے اور اس کے بعد ایک بہت بڑا نام جمشید جی نوسروان جی ٹاٹا یہ جو پارسی صاحب لوگ تھے انہوں نے ایک تو چین کو نریاد کیا اور اس کے بعد جو انگلینڈ میں کچھی کپاس ہے اس کا نریاد کیا انگلینڈ کو کچھی کپاس دی اور باقی چین کے ساتھ جو چل رہا تھا وہ تو کیا اس میں اس نریاد نے انہوں نے کافی پیسہ بنایا 1917 میں کلکتہ میں دیش کی جو پہلی جوٹ مل لگانے والے ایک مارواری ویوسائی ان کا نام تھا حکم چند سیٹ انہوں نے بھی چینہ کے ساتھ کافی ویپار کیا اور پھر بڑے نام آتے ہیں جی ڈی بیڑلا یہ سب نام آتے ہیں ان لوگ نے آپس میں ساتھ میں کام کیا چطر بھی ہے میں دکھاؤں گا آپ کو ساتھ میں ان کی چطر بھی ہے یہ دیکھے گا کہ جن کا نام ہمیں لیتے ہیں ٹاٹا ہمارا آج دیش میں بہت بڑا نام ہیں ان لوگوں کا بہت اچھا کام کیا ہے رونے دیش کی پرگیتی ہیں بہت ان کا یوگدان ہے یہاں پر آپ جن ٹاٹا آر ڈی ٹاٹا سر آر جے ٹاٹا اور سر ڈی جے ٹاٹا ان سب کو دیکھ پا رہے ہیں اب انیس سو بھارت میں جن ٹاٹا نے جمشید پر میں بھارت کا پہلا لہور اسپات سنینترم بنایا تھا بہت آگے آج تھا جنہوں نے کافی کام کیا تو جب مدراز میں ہوتا کیا تھا کہ دیکھیں مدراز کا اگر دائیں علاقہ دیکھیں تو آپ کو ملے گا وہاں پر برما اگر بائیں علاقہ دیکھیں تو باقی جو مدیپور افریقہ ہے تو یہاں سب کے ساتھ یہ آپس میں ویوپار چل رہا تھا ویوپار ویوپار چل رہا تھا وہ تو یہ لوگ جو ہیں جیسے ویوپار لوگ ہیں یہ پیسہ بھی مال بھی لے جاتے تھے سود پہ پیسہ بھی چلا رہے تھے ایک شہر سے دوسرے شہر پیسہ بھی پہنچا رہے تھے ویوپاریوں کو پیسہ بھی دیکھ رہے تھے تو اب جب دیوگوں میں پیسہ لگانے کا افسر آیا کیونکہ پیسہ آ گیا تھا تو انہوں نے کئیوں نے فیکٹریہ لگا لی لیکن جیسے ہی یہ یہاں تک کی تو بات ہوئی دستانیوں نے کیا کیا مطلب ان صاحب لوگوں نے جیسے ہی ہمارا جو بھارتی ویوپار تھا اس پہ آپریویشک شکنجہ یعنی کی جیسے بٹیش ہو گئے یا پھر اور بھی جو آپریویشک کالونی والے جو رولرز تھے ان کا شکنجہ آیا انہوں نے کیپچر کرنے کی کوشش کی ویسے ہی اب بھارتی ویویسائی جو تھے بھارت کے لوگ جو ایک طریقے سے دیوپتی ہو دیمی ہو یا جو ویویسائی ہو ٹریڈرز ہو ان کی جگہ کم ہو گئی کیونکہ انہیں اپنا جو تیار مال ہے وہ یوروپ پہ بیچنے سے ان کو روکا گیا ان کو روکا گیا کچھا مال اور اناج وہ کیا کر سکتے تھے وہ وہی کر سکتے تھے جو بیٹی شرس چاہتے تھے یعنی کہ اپنی ویشک سامراج جی چاہتا تھا اپنی ویشک سامراج جی کیا چاہتا تھا وہ چاہتا تھا کہ کچھا کپاس اپو گاؤ افیم اپو گاؤ گیہو اپو گاؤ نیل اپو گاؤ اور یہ لوگ ویویسائی تھے تو یہ کیا کرتے تھے ان کے لئے یہی کہا گیا کہ دیکھیں یہ سب جو بنا ہے پھر پتھا ویشک ویشک تک جتنی بھی آپ کی یوروپی ایجنسیاں تھی ان کے پاس بھارت کا اچھا کاسا کنٹرول تھا جو بڑے بڑے ادیوگ تھے اس پہ یوروپی ایجنسیاں یا پھر کمپنیوں کا تھا کنٹرول کہہ سکتے اس میں برڈ ہگلرز اینڈ کمپنی اینڈری یول اور جارڈن سکینر اینڈ کمپنی یہ ایسی کمپنیاں تھی تو یہ پیسہ ایک تو لاتی تھی اور بغیدہ کمپنیاں بناتی تھی ادھیم لگاتی تھی اور اس کا سارا مینجمنٹ بھی یہی سمالتی تھی مدھر پرابندر یہ سمالتی تھی اس کے علاوہ جو بھارتی ویتی پوشت بھارتی لوگ اس میں پیسہ لگاتے تھے یعنی فائنینسر پونجی لگاتے تھے جبکی جو نیویش ویویسائے انیویسمنٹ اور جیسا ٹریڈنگ ہونا ہے وہ سب کا فیصلہ کون لے گا وہ یوروپی ایجنسیا ہی لیتی تھی یوروپی ایو کے ہاتھ میں تھا پہلے جو پہلا وشوی ہوا تب تک تو بھارتی ویویسائیوں کو اس میں شامل ہی کیا جاتا تھا خاص طور پر جو یہ رکھے تھے اسے بھارتیوں کو نہیں شامل کیا جاتا تھا ویویسائیوں کو اب مزدوروں کی ضرورت ہوگی ہوگی جب بھی یہ ادھیمی کی بات کریں گے یا ویابار کی بات کریں گے تو مزدوروں کی ضرورت ہوگی تو جیسی فیکٹریوں بڑھیں تو مزدور چاہیے ہوں گے تو انیس سو ایک میں بھارتی فیکٹریوں میں پانچ لاک چوراسی ہزار مزدور کام کرتے تھے اور اگر آپ پیتالیس سال بات دیکھیں انیس سو چھالیس میں یہ ہو گئی سنخیہ بڑھ چوبیس لاک چھتیس ہزار مزدور کہاں سے آئے یہ جو مزدور تھے یہ سب آس پاس کے علاقوں سے جیسے اگر آپ تو آس پاس کے لوگ آتے تھے آپ اپنا کام کرتے تھے جب سمیں آتا تھا گاؤں میں کوئی تیوہار ہوتا تھا تو یہ واپس لوٹ جاتے لیکن بہار ایسا نہیں ہے بہار بہار سے لوگ آنے لگے جیسے بمبئی کے کپڑڑا مل ہے سنیوک پراند جو آج کل کا اتر پردیش ہے وہاں سے لوگ آنے لگے کلکتہ میں جوٹ مل سے سنیوک پراند کے لوگ پہنچ لگے تھے تو بمبئی میں ایک مل میں یوہ کامگاروں کا چتر ہے یہ 20 صدی کی شروعات میں اس طرح سے کپڑے پہنے جاتے تھے اور ایسا کام کیا جاتا لیکن مزدوروں کی مانگ بھی بڑھ رہی تھی اور کیونکہ روزگار چاہنے والے بھی زیادہ تھے اب روزگار چاہنے والوں کی سنکیہ ہمیشہ ہی روزگار سے زیادہ ہی ہوتی ہے دیکھا آیا آپ نے اور ادیوک پتی کیا کرتے تھے جیسے کسی کو نوکری دی ہے تو وہ خود تھوڑی کرتے تھے وہ جابر سکتے تھے جابر یہ بندے ان کا چتر دیکھیں گا ان کا انداز سے پتہ لگ رہا ہے کہ ان کی کتنی پاور تھی جابر لوگ جو تھے وہ ایک طریقے سے ایک پرانے اور جس پہ وشواس کیا جا سکے ایسے لوگ تھے اس کمپنی شہر میں جبنے مدد کرتا تو بڑا طاقتوار اور مضبوط وقتی تھے جاب جابر لوگ لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے پیسہ لینا شروع کر دیا مزدوروں کی زندگی بھی ان کے نیانٹر میں آ گئی تو اس طرح سے لوگ مزدوروں میں آنے لگے لیکن جو عدو کی ایک شرم شکتی تھی آپ یہ سمجھ جیجے کی فیکٹری میں مزدور تو آنے لگے لیکن پھر بھی ان کا انپاد چھوٹا تھا جو عدو کی ایک شرم شکتی ہے کیونکہ ہم یہ دیکھیں گے بھاگی جگہ بھی ہم نے دیکھا کہ کام تو چلی رہے تھے نا فیکٹریوں میں ہی لوگ آ رہے تھے یا کام کرنے تو ایسا نہیں تھے تو ان کی تعداد کم تھی ہے یہ احمدہ باد میں ایک مل میں کتائی کر رہی ہیں اور عام طرح جو کتائی کا کام ہوتا ہے وہ عام طرح اورت ہی کرتی تھی اس میں اب عدیوگی وکاس کا کچھ انوٹھا پن ہے کچھ الگ چیز ہے اس میں جیسے ہم نے دیکھا کہ بھارت میں اگر کسی چیز کا اتپاد ہونا ہے تو جو یوروپی ایجنسیاں تھی یا کہیں یوروپی جن کے ہاتھ میں پرابندن تھا ایسی کمپنیاں تھی وہ سب چیزوں میں دلچسپی نہیں لیتی تھی اتپادن میں جس کو وہ بھیج سکے جن کا وہ نریاد کر سکے تو وہ کیا کرتے تھے یہ سستی قیمت پر زمین لیتے تھے یہ انگریز لوگ اور باقی جتنے بھی کلونیل رول رہے تو وہ سستی زمین پر زمین لے کر وہاں پر باغان لگاتے تھے چائے اور کافی اور نیل جھوٹ اس کے لئے پیسے وہ لگاتے تھے یہ ساری جو بھارتی لوگ اُدھیوگ لگانے لگے تو ایک بہت ایمپورٹن بات سمجھئے گا بہت ایمپورٹن بات کہنے جا رہا ہوں کہ انہوں نے بھارتی بازار میں منچسٹر کی بنی چیزوں سے تیس پر دھا نہی کی جب بھارتی لوگ بھارتی لوگوں نے اُدھیوگ لگا ایسا نہیں تھا تو انہوں نے کیا بھارتی ویوسائی انہیں اس سے مقابلہ نہیں کیا انہوں نے کہا کہ اس سے مقابلہ کریں گے تو برابری کا مقابلہ نہیں ہوگا تو انہوں نے سمجھداری کا کام لیا جو بھارت آنے والا برٹیش مالوں میں دھاگا بہت اچھا نہیں تھا اس لیے انہوں نے کیا جو شروعاتی سوٹی ملتی بھارت میں اس میں انہوں نے کپڑے نہیں بنائے دیکھے گا کپڑے نہیں بنائے بلکہ جو سوٹی دھاگا ہے موٹا سوٹی دھاگا بنائے جب کسی چیز کا آیاد کیا جاتا ہے تو اچھے قسم کا ہوتا ہے اور بھارتی کتائی ملوں میں بننے والے دھاگے ہے اس میں کونسا پتلا لیں گے جو موٹا لیں گے تو بھارتی کتائی ملوں میں بننے والے دھاگے اس کا بھارت میں ہتھ کرگا بن کر استعمال کرتے تھے اور پھر انہیں چین ہی رہیات کر دیا جاتا تھا ان سب سے آپ سمجھ رہے ہوں کہ جو وہاں منچسٹر سے چیز مقابلہ نہیں تھا یہاں اپنی چیز ہو رہی تاکہ اس کے لئے مارکیٹ تھا اس کا استعمال کیا جا سکتے ہوا یہ تھا کہ سودیشی اندولن اس سمجھ چل رہا تھا 20 سدی کے پہلے دشت یہاں پر جو ودیشی کپڑے ہیں ان کا بہشکار ہونے لگا تھا کیونکہ راشوادی حیثوں کی رکشہ کرنی ہے اس کے لئے یہ سب ایک ساتھ مل گئے اور جو آیات شلک ہے جو چیز آ رہی ہے اس پر جو شلک ہو رہا ہے اس کو بڑھانے یہ آیات جو چیز ہو رہی ہے اس پر ایک تو شلک بڑھائی آ اور اور بھی جو ہمیں ریایتیں مل سکتی ہے اس پر انہوں نے سرکار پر دووہ ڈال تو 1906 کے بعد جو چین بھیجے جانے والے جو بھارتی دھاگے ہیں میں نے آپ کو یہاں پر بتایا جو بھارتی دھاگے ہیں اس کے نیریارت کبھی آنے لگی تھی کیونکہ یہاں پر یہ سب چیز ہو رہی تھی اب چینی بازاروں میں کیا ہوگا وہاں پر بھارت کا سامان نہیں جا رہا تھا وہاں پر جاپان کے میلوں کی چین میں بھی پیدا ہونے لگا تھا اور جاپان کے میل سے بھی اتپاد آ رہے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بھارت دیوگ پتی دھاگا نہیں کیونکہ انہوں نے دھاگا بنایا تھا آپ کو یاد دھوگا پرتیس پردہ نہ ہو منچ سے اس لئے انہوں نے دھاگا بنا بنایا اب یہاں پر کیونکہ راشفادی آندول شروع ہو گیا تھا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب دھاگا نہیں کپڑا بنائیں گے اور آپ یہ دیکھیں کہ 1912 میں جو پہلا دشک ہے 20 صدی کا اس میں سوطی کپڑے کا اتبال ہو گیا دو گنا ہو گیا اس کے بعد پہلا ویشو یود اس سمیں جو انڈسٹریل ڈیولپرنٹ ہے وہ ہمارے ہاں تھوڑا سا دھیمار کیونکہ یود کے لئے ایک نئی ستھی آگئی تھی اس سارے سمی بدل دی بریٹش کار خانہ یا کہیں بریٹش سینہ کے لئے چیزیں بننی لگی تھی سب لوگ یود کی سمان بنانے میں بڑے ویست تھی اس لئے منچسٹر کے مال کا آیات کم ہو گیا تھا کیونکہ منچسٹر کا مال ہندوستان تب آتا تھا اس کی اور کئی ضرورت نہیں تھی بھارت بڑا مارکیٹ تھا لیکن جب بھارتی بازاروں کو ایک سمجھ لیجئے ویشال دیشی بازار بھارتی ویسائی وں بھارتی ان کے لئے کپڑے فوجیوں کے لئے کپڑے ٹینٹ اور چمڑے کے جوتے اور گھوڑے اور کھچر کی جین جو گھوڑے کھچروں کے پیچ پہ لگا جاتی جس پہ آدمی بیٹھتا ہے یا سامان رکھتے ہیں وہ کپڑوں کا بنتا ہے یا چمڑے کا بنتا ہے تو وہ جین منانا شروع کر دیا تو اس کے لئے بڑے نئے کارکھانے بنائے گئے تو یہاں پر یہ بیزی ہو گیا یہ بہت اچھا سامنے تھا جو کارکھانے تھے جو پرانے کارکھانے تھے وہ الگ الگ شفٹ میں چلنے لگے یعنی صبح الگ رات الگ شام الگ اس طرح شفٹ میں چل گیا اور بہت سارے نئے مزدور اس میں لگ گیا تو کہنے کا مطلب اب جب منچسٹر کی کیونکہ منچسٹر اب دوبارہ منچسٹر کا سامان دوبارہ تو یہاں نہیں آ پایا تو اس لئے وہ کبھی بھی اس لیول کی چیز نہیں پا پایا ہندوستان کیونکہ ہندوستان کی چیزیں اب بہت کارکھانے ہو گئے تھے چیزیں بن رہی تھیں اس لئے وہ کمزور پڑ گیا اس لئے آپ دیکھئے کہ برٹین کی ارثوستہ بھی چرمن آ گئی تھی کیونکہ وشوری ایسے ہی ہوا تھا کپاس کا اتپادر ان کے پاس بہت کم رہ گیا تھا اور جو برٹین میں جو سوزی کپڑے ہیں اس کا جو نریات ہے وہ بہت کم ہو گیا تھا اس طریقے سے جو ہمارے ہاں کے ادھیوگ پتی ہیں وہ گھرے ادھیوگ پتی نے مارکٹ پہ کبزہ کر لیا تھا اور ان کی ستھی بڑی مضبوط بن گئی تھی ہندوستانی ادھیوگ کی لگو ادھیوگ میں بہت آیت کا کیا مطلب ہے لگو ایسا نہیں تھا کہ فیکٹری آ رہی ہے تو لگو ادھیوگ نہیں لگو مطلب ہوتے small scale industries ہوتی تو فیکٹری ادھیوگ میں کریں تو ان ادھیوگ کا proportion بہت کم تھا مطلب پرسنٹیج بہت کارم تھا ان میں سے زیادہ تر 1911 میں 67% وہ بنگال اور بمبئی میں ہی تھی لیکن باقی پورے دیش میں جو چھوٹے ستر پر 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 جیسے میں نے کہا بڑی بڑی فیکٹری کی بات نہیں 1915 میں 5 پتیشت لوگ اور 1931 میں 10 پتیشت لوگ اگر شرم شکتی کی بات کریں تو فیکٹری میں 5 پر 1911 میں اور 1931 میں 10 پر لوگ تھے باقی جتنے بھی چھوٹی چھوٹی گلی محلوں میں سٹریٹس میں دوسرے لوگوں کے گھروں میں جو ورکشاپ چل رہی تھی گھر کے نام پہ جو اکایہ چل رہی تھی وہ اس میں باقی سارے مزدو تھے یعنی 1911 میں دیکھے تو 95 پتیشت گھر لوگ والے کام تھے یا چھوٹے کام تھے 1931 میں 90 پتیشت لوگ اس طریقے سے اتبادن تو اضافہ ہوئی رہا تھا اب یہ کیون سامنے رکھتا ہوں ہتھ کرگا اگر آپ دیکھیں جیسے ہم نے پہلے بھی بات کر لی تھی ہتھ کرگا کے بارے میں تو سستے مشین نیرمی دھاگے نے 1916 صدی میں کتائی ادیو کو تو ختم کر دیا تھا لیکن تمام سمسی کے باوجود بھون کر اپنا بیوسائے چلاتے ہیں یہ سوال سے یہ بندہ ہے کہ 1900 سے 1940 میں جو ہتھ کرگوں سے کپڑا بن رہا ہے وہ تین گنا ہو جگہ کہنے کے مطلب ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب انڈسٹریز آجاتی ہیں بڑی بڑی فیکٹری لگ جاتی ہیں تو جو ہاتھ سے کام کرنے والے لوگ ہیں یا پھر چھوٹے سمجھ سے چلا رہا تھا اس طریقے کی تقنیق انہوں نے استعمال کی فلائی شٹل کا استعمال کیا گیا بن کر جو تھے اب نئی تقنیق کا استعمال کر رہے تھے تو اس سے کیا ہوا کہ انس کا اتبادن بڑا شمتہ بڑی شم کی مانگ کم ہو گئی تو فلائی شٹل کا مطلب یہ ہے رسیوں پتنیوں کے ذریعے چلنے والا یاندلی گوزار ہوتا ہے جن کا بنائی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو تک کر کے آواز آتی ہے اس میں ادھر سے کر کے ہوتا ہے پیر بھی اس میں یوز ہوتا ہے اور بہت تیزی سے چیزیں بنتی ہیں ایک ہی آدمی لگتا ہے گھر کے اندر بیٹھ کے کام کر سکتا لیکن چیزیں بہت اچھے سے بنتی ہیں تو اگر آپ میں کوئی نمبر سے بتاؤں تو انیس اکتالیس تک بھارت میں 35% سے زیادہ ہتھ کر رہے تھے یا کہیں فلائی شیٹل لگے ہوتے 35% سے زیادہ تو نام اگر جگہوں کا لوگ ٹرون کور ہو گیا مدراز محسور کوچین منگال اس میں 17-70 سے 80% اس جگہ پہ ہتھ کر گئے ایسے یہ تو نام دیا اس کے علاوہ بہت ساری تقنیقی بہت چھوٹے چھوٹے اس میں ڈیولیپمنٹ ہوئے تو اس سے جو باقی فیکٹری اور انڈسٹری تھی اس سے مقابلہ کرنے کے لیے ان کو ایک طریقے سے سمیں ملا اور مقابلہ کرنے کی ہمت ملی تو اس طریقے سے یہ لوگ پیچھے رہے نہیں انہوں نے ملوں سے مقابلہ کیا بقائدہ بھنکر بھنکر جو ہے تھوڑا موٹا کپڑا بناتے تھے اور کچھ لوگ تو مہین کپڑا بناتے تھے تو موٹا کپڑا اور مہین کپڑے کا مطلب یہ ہوتا جو موٹا کپڑا ہوتا وہ غریب لوگ پہنتے ہیں غریب کیونکہ یہ تھوڑا سا سستہ ہوتا ہے جن کو ضرورت پڑتی ہے وہ خرید لیتے ہیں جو مہین کپڑا ہوتا ہے وہ خاص طور پہ امیر لوگ خرید پاتے تھے لیکن تھوڑا سمہنگا ہوتا لیکن آپ دیکھیں کہ یہ سب چل رہا تھا اس میں بھی اکال پڑتا تھا بنارسی اور بالو چری جو ساڑھی ہے اس کی بکری میں کبھی اثر نہیں پڑا تو بنارسی جو ساڑھی ہوتی بڑی مہنگی ہوتی اور بالو چری ساڑھی جیسے اگر بنگال کا علاقہ دیکھیں ساڑھی اس طریقے کی ہوتی کیونکہ کیا ہوتا ہے یہ جو ساڑھی ہیں مل ان کو نہیں بنا سکتی اس کے لیے آپ کو چھوٹے اجھوگ اور ہاتھ والا کام ہی چاہیے ہوتا ہے بہت زورد کیونکہ بارڈر والی ساڑھی بنانا یا مدراز کی جو بہترین لنگیا ہے وہ ہمیشہ ان کو فائدہ بھی نہیں ہوا جیسے میں نے کہا بنکر اور دستکار کام کر رہے تے لیکن زندگی کافی میں بہت کٹھور تھی بہت زبدست کام کرنا پڑتا تھا جیون ان کا شم سے بھرا رہا تھا یہ ایک چتر میں دکھانا چاہتا ہوں بھارت میں جو بڑا پیمانہ ہے ادھوگوں کا اس کے علاقے بتائے گئے ہیں 1931 کا چتر ہے اس میں اگر یہ گولوں کا اکار دیکھیں اس سے حساب سے پتا چلے گا کتنا یہاں پر کام ہوتا تھا کتنے ادھوگ یہاں بھنگال میں اس سے تھوڑا چھوٹا بمبئی میں پھر مدرہ سہیو پراندھ پردیش یہ جو علاقے تھے یہاں پر سب سے زیادہ ادھوگ لگے اور آج بھنگال 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 اگلی بات آتی ہے وستورو وستورو کے لئے بازار سامان جب بنے گا تو اس کو بیچنا بھی پڑے گا بیچنا پڑے گا تو ہوا یہ کہ اس سمیں بیچنے کے لئے جب سامان پیدا ہونے لگا تو بہت ساری ایڈویٹیزمنٹ کے طریقے دیئے گئے بہت وگیاپنوں کا طریقہ انہوں نے ایجاد کیا اور یہ دیکھیں ایک چتر ہے یہ گرائی پوٹر کا کیلنڈر ہے اور اس میں ایک جس بچہ کا چہرہ دیا اس کو کرشنی کی روپ میں دکھائے گیا یعنی ایسی اگباروں میں پتھرکاؤں میں hoarding میں دیواروں میں ٹیلیویزن کے پردے پر بیگیاپن چھائے ہوئے کیونکہ چیزیں بیچنی چیزیں بن رہی تھی چیزیں پیدا ہو رہی چیزیں پیدا ہو کے انہیں بیچنا بھی ہے اور بہت سارے کیونکہ ادھیو ہوتے سب کو بیچنا ہوتا ہے جب آپ یہ دیکھیں منچسٹر کے ادھیو پتیوں نے کپڑا بیچنا شروع کیا کپڑے کے بندل آتے تھے اس میں بقیدہ لیبل لگے ہوتے تھے لیبل میں آپ دیکھیں یہاں پتہ چل جاتا تھا کہ made in منچسٹر لکھا ہوا ہے اور ان کپڑوں میں بہت اچھی بات دیکھئے ان کے لیبل پہ مہارج رنجی سنگ کا چتر ہے تو ایسا اعتحاس ایک وقت تو اگر سامنے ہو تو لوگ اس کے لیے خریدنے کے لیے تھوڑا آکرشت ہو تو یہ سب اسی سمجھ شروع ہو چکا تھا آپ دیکھیں یہ 1928 کا چتر ہے اور 1928 کے چتر میں بتا رہا ہوں کہ چتر ہے سنلائٹ سابون کا چتر ہے 1934 اب بھگوان وشنو ہے لیکن بیچا کیا جا رہا ہے سابون بھگوان کو دکھا کے کہ اگر آپ بھگوان یہ لیں گے تو بھگوان کی پوزہ کریں گے بھگوان اس کو یوز کرتے ہوگے یا بھگوان کے نام پہ لیجی تو لوگ اس سے ریلیٹ کرتے تھے اب ہوتا یہ تھا ایک بہت امپورٹن چیز شروع ہوئی کیلنڈر کی بات تو یہ ہوئی کیلنڈر میں یہ سب چتر اگر آپ نے دے دیئے تو ہر گھر میں ہر آفیس میں دکان میں کیلنڈر لگے ہوتے کیلنڈر تو ہمیشہ ہر دن آدمی دیکھتا ہے کیلنڈر ہر دن دیکھتا ہے جیسے دودھ کب آیا میں آج کیا کرنا ہے تو اس میں اگر یہ سب چتر لگا دیئے گئے تو انسان ہمیشہ دیکھتا رہے گا اور یہ جب دیکھتا رہے گا تو وہ چیز خریدنے کے لئے وہ کوشش کریں تو یہ سب کام چل رہے تھے اور اس کے بعد کئی راشتوادی سنجیج بھی دیا گیا جیسے آج کل ہمارے ہاں پاتنجلی ہے کہ اگر ہندوستان کا کھائیں گے پشتریمی چیزوں کو چھوڑ دیجئے راشتواد کا نام لے کے اگر چیزیں بیچے تو بکتی ہے پاتنجلی نے آپ دکھایا اس طریقے سے یہاں پر اس سم میں راشتواد کے نام چیزیں بیچی جا رہی تھی اور لوگ اس کو خرید دیتے تھے ہم دیش کی سیوہ کر رہے بہت اچھی طریقے سے اس کی مارکیٹنگ اس سم میں بھی ہوتی تھی 1934 بنی رہی اس نے بھی development کیا مارکیٹنگ مارکیٹنگ